قادر اللہ دور والی الولی عشق فاطمہ مرتضی علی لعب الحسن مولا زمن سلطان سخن عوض بللہ ابن شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغدیر چینل کے جانب سے رضا مصوی اور اسراب سے انشاء دارے فلمت ہیں روز مرک کے تمام مسائل کو سمجھنا ویسے تو ہر علی والے کے لئے ضروری ہے لیکن آج کی ہماری نشست کا جو عنوان ہے اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے اور تقریبا ہر وقت ہمیں ایسے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے دو 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 مرک مسائل میں ہم گھر میں رہ کر بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نجس چیز کونسی ہے پاک چیز کونسی ہے کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کا کیا ہے ایک ویڈیو میں ان تمام مسائل کا سمجھنا مشکل ہے میری کوشش دو تین ویڈیوز بنا کر نجس ساتھ کیا ہے کون کون سے چیزیں نجس آئے اور ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے دو تین مسلسل ویڈیوز بنا کر ہم ممنین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو بلا تخیر آپ کے بیجے ہوئے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں یہ بیٹا شروع کریں اسلام علیکم آگا صاحب پہلا سوال ہے کہ نجاسات کتنی قسم کی ہیں نجاسات دس قسم کی ہوتی ہیں اور تمام ممنین اور ممنات کے لئے ضروری ہے کہ ان کو سمجھے بھی صحیح لکھ کر رکھیں بلکہ یاد کر لیں تاکہ زندگی کے جس لمح ہمیں بھی جہاں پر بھی یہ موجود ہوں انہیں پتہ ہو کہ یہ جو چیز ہے کیا یہ نجس ہے یا پاک ہے نجاسات دس قسم کی ہوتی ہیں نمبر ایک پشاب بھی نجس ہے نمبر دو پاکانہ نمبر تین منی نمبر چار مرداد یا ڈیڈ باڈی نمبر پانچ خون بھی نجس ہے نمبر چھے کتہ نجس ہے نمبر سات سور یا خنزیر یہ بھی نجس ہے نمبر آٹھ وہ شراب جو جو سے بنائی جاتی ہے یہ خاص قسم کی شراب ہوتی ہے یہ آب جو وغیرہ نہیں ہوتا ایران میں تو آب جو کو بقیدہ طور پر سیل کیا جاتا ہے لیکن یہ خاص قسم کی شراب ہے اس میں آب جو شامل نہیں ہوتا نمبر نو جو کافر ہے وہ بھی نجس ہوتا ہے نمبر دس ہیوان جلال کا پسینہ یعنی وہ ہیوان اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس کے ساتھ فعل بد کیا گیا ہو جو اس کا پسینہ ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے یا کوئی خاص قسم کیسے بھی جانور ہیں جو کہ انسانی پخانہ کو کھاتے ہیں اور خاص حد کے بعد جا کر ان کا پسینہ بھی نجس ہو جاتا ہے جی جی اگر صاحب کیا پشاب پخانہ اور منی ہر انسان اور ہیوان کی نجس ہے پشاب پخانہ اور منی ہر انسان کی نجس ہے نمبر دو جو منی اچھا ہے وہ انسان کی آئے یا ہیوان کی آئے وہ بھی ہر کسی کی نجس ہے لیکن پشاب اور پخانہ کے بارے میں تھوڑا سے حقامات میں فرق ہے ایسے تمام جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پشاب یا پخانہ نجس ہوتا ہے مثلاً بلی اور شیر اور ایسے تمام جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے جیسے گائے اور بیس ان کا پشاب اور پخانہ پاک ہوتا ہے ایک مرتبہ میں پھر دورا دیتا ہوں منی جو آئے وہ ہر انسان اور ہر حیوان کی نجس ہے انسان کا پشاب اور پخانہ بھی نجس ہے لیکن ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پشاب اور پخانہ نجس آئے جبکہ ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پشاب اور پخانہ نجس نہیں آئے بلکہ پاک شمار ہوگا جی جی اگر سب کن جانوروں کا پشاب اور پخانہ نجس ہے اور کن کا پاک ہے ایسے تمام جانبات جن کا گوشت کھانا حرام ہے پہلے میں بتا چکو مثلاً بلی شیر چیتا گیدڑ وغیرہ ان کا پشاب اور پکھانا نجس آئے کیونکہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے اس کے بارکس گائے ہو گئی بینس بکری دنبا وغیرہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پشاب اور پکھانا پاک شمار ہوگا وہ نجس نہیں ہوگا جی آگا صاحب کیا گدھے اور گوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے اور ان کا پشاب یا فضلہ پاک ہوگا یا نجس ہوگا بہت ہی اہمترین سوالہ ہمارے معاشرے میں مومن پوچھا جاتا ہے فقہ محمد والے محمد میں گدھا اور گوڑے کا گوشت کھانا مکروح ہے مکروح کی دیفینیشن تقریباً تمام مومنین کو موجود ہے جس کے بارے میں محمد والے محمد نے کہا ہے اگر ایسا کام نہ کیا جائے تو بہتر ہے اگر آپ کریں گے بھی تو سواب میں کمی آ جائے گی گدھا اور گوڑے کا گوشت کھانا مکروح ہے لہذا اس کا پشاب اور فضلہ جو آئے وہ نجس نہیں ہوگا اسے فقہ محمد والے محمد میں پاک شمار کیا جاتا ہے اگر صاحب ہر قسم کے پرندے کا پشاب اور فضلہ پاک ہے یا نجس ہے فقہ محمد والے محمد میں جتنے قسم کے بھی پرندے وغیرہ موجود ہے ان کا پشاب اور فضلہ نجس نہیں ہوتا اسے پاک شمار کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک مثال دوں آپ کسی جگہ پر بیٹھے آئے اور کوئی پرندہ اوپر سے گزرائے اس نے آپ پہ پکھانا کر دیا ہے ویٹ وغیرہ کر دیا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آئے اسے ویٹ وغیرہ کو آپ ہار سے ہٹا دیں آپ کو ہار دونے کی ضرورت بھی نہیں آئے کیونکہ پرندے کا پشاب اور فضلہ نجس نہیں ہوتا لہذا آپ نے جو ہار لگایا ہے وہ نجس چیز کو نہیں لگایا پاک چیز کو ہار لگایا اور آپ کو ہاتھ دونے کی ضرورت نہیں ہوگی بچے کا پشاب پاک ہوتا ہے یا نجس بچے کا پشاب بڑے لوگوں کی طرح نجس شمار ہوتا ہے اور اس پر وہی اکامات لگو ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کے پشاب پر لگو ہوتے ہیں جی اگر صاحب ایک سوال ہے کہ کیا جس جگہ پر نجس لگی ہو اسی جگہ کو دھونے سے چیز پاک ہو جاتی ہے یا ساری چیز کو دھونا ضروری ہے بہت ہی اہم ترین بات ہے جس جگہ پر نجس لگی ہو صرف اور صرف آپ اس کو دھولیں گے تو آپ کا وہ کپڑا یا جو بھی چیز ہوگی ساری کی ساری پاک شمار ہوگی علم نہ رکھنے کی وجہ سے یا دیادہ وہم کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے کپڑوں کو پاک کرتے ہیں سارے کے ساری چیزوں کو دھوتے بغیرے ہیں جبکہ فقہ محمد والے محمد میں وہ مقصود جگہ جہاں پر نجس لگی ہوئی ہوتی ہے صرف اور صرف اس کو دھولیا جائے تو ساری کی ساری چیز پاک شمار ہوگی جی جی آگر صاحب کیا ہر انسان اور ہیوان کی ڈیڈ باڈی نجس ہوتی ہے ہر انسان چاہے وہ انسان ہے یا ہیوان ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ نجس شمار ہوتی ہے البتہ یہاں پر ایک بات کا خیال لکھنا ضروری ہے اگر انسان مردہ ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے چھو لیا ہاتھ لگا لیا ہے تو اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے جس سے ہم غسل مسے میت کہتے ہیں لیکن اگر کوئی ہیوان وغیرہ مر گیا ہے اور اس کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے تو اسی ہاتھ وغیرہ کو جو ہم نے ٹچ کیا ہے اسے پانی سے دھو لینے کی وجہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے اور اس میں غسل کی ضرورت نہیں رہتی جی آغا صاحب خون جہندہ جانور سے کیا مراد ہے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ فقہ کے حکامات میں بار بار خون جہندہ رکھنے والے جانور کا نام آتا ہے ہر ایسا جانور جس کو زبا کیا جائے اور اس کا خون ٹپک کر بہرہ اسے آپ خون جہندہ رکھنے والے جانور کہتے ہیں جی آغا صاحب کیا چھپکلی اور بچھو مر گئے ہیں اور ان کا ہاتھ لگایا جائے تو کیا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے گھر میں ان چیدوں کا بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور بار بار لوگوں کے سوالات وغیرہ بھی آتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جانور چاہے چھپکلی آئے یا بچھو آئے یہ خون جہندہ نہیں رکھتے تو ان کو ہاتھ وغیرہ لگانے سے انسان کا ہاتھ نہ پاک نہیں ہوتا اور اسے پاک شمار کیا جاتا ہے اور آپ ان مریوے چیزوں کو ہاتھ لگا کر کہیں بھی پھینک دیں تو اس کے بعد ہاتھ دونے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ جانور جو ہیں خون جہندہ نہیں رکھتے جی آغا صاحب کیا ہر قسم کے حشرات جیسے کیڑے مکوڑے مکھیاں جو مر جاتے ہیں ان کو چھونے سے ہاتھ نجس ہو جاتے ہیں نہیں ہاتھ بلکل نجس نہیں ہوگا کیونکہ یہ خون جہندہ نہیں رکھتے یہ کیڑے مکوڑا جو بھی ہوتے ہیں آپ کے جسم پہ آتے ہیں مرے ہوئے ہوتے ہیں مچھر وغیرہ ہوتا ہے یہ اس قسم کی اور چیز ہے ہشرات میں جن کے شمار ہوتا ہے اگر وہ مر گئے ہیں ان کو آپ نے ہاتھ لگا کہ ادھر ادھر کر دیا ہے ریموو کر دیا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ نجس شمار نہیں ہوگا اور آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں آئے جی جی قبلہ صاحب ایک شخص کا ایکسیڈنٹ میں ہاتھ وغیرہ کٹ گیا ہے تو کیا وہ نجس شمار ہوگا اور اس کے چھونے سے کیا غسل واجب ہو جائے گا بہت ہی امترین بات اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بندے کا کسی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کا کوئی بات ہو جی جسم کا کوئی اور جدہ ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو ہاتھ لگایا ہے تو اس کے بعد آپ پر وہی احکامات لگ ہوں گے جو میت پر احکامات لگ ہوتے ہیں آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے تو آپ پر غسل ومث سے میت واجب ہو جائے گا اور آپ کو غسل ومث سے میت کرنا ہوگا اور وہ جو عزو ہے وہ نجس شمار ہوگا جی اگر ایک چودہ انڈے کے اندر مر گیا ہے اور دوسرا باہر آ کر مر رہا ہے تو ان میں سے کون سا نجس ہوگا اور کون سا پاک ہوگا انڈا کی اندر جو چوزہ وہ مر گیا ہے اور وہ بہر آ گیا ہے لیکن مرا وہ انڈا کی اندر ہی تھا تو اس کو ہاتھ لگانے سے اور پھیکنے سے ہاتھ نجس نہیں ہوگا لیکن اگر وہ چوزہ بہر آ کر مڑا ہے کیونکہ اس میں روح آ گئی آئے تو پھر وہ نجس شمار ہوگا اور اس کو ہاتھ وغیرہ لگانے سے ہاتھ کو دونا پڑے گا جی دی گبلو صاحب اسی طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر گیا ہے اور وہ مرہ ہوا بہر آیا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے بہت ہی اہم ترین بات ہے اگر ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ساکت ہو گئے یعنی اندر مر گیا ہے اور مریوی آلت میں بہر آ گیا ہے تو وہ صرف نجس شمار ہوگا اور جو ہاتھ وغیرہ سے ہم لگائیں گے صرف اسی کو دونا ہے لیکن اگر اس کے بعد وہ کچھ عرصہ زندہ رہا ہے پانچ داس منٹ بھی زندہ رہا ہے اس کے اندر روح آ گئی ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے تو اس کو پھر ٹچ کرنے سے غسلِ مسِ مئیت واجب ہو جائے گا جی جی آغصہ بھائی کی نشست کا آخری سوال ہے کہ کیا مری ہوئی مرگی کا اندہ پاک شمار ہوگا جو اندہ ہوتا ہے وہ اگر مری ہوئی مرگی کا اندہ بھی ہے لیکن مرنے کے بار کیونکہ مرگی نجس ہو جاتی ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے تو اس اندے وغیرہ کو صرف بہر سے دونے کے بعد پاک شمار ہوگا وہ نجس شمار نہیں ہوگا اور اسے دونے کے بعد کھایا جا سکتا ہے ممنین سے اپیل ہے کہ بندہ نچیز بندہ کے بچوں بندہ کے والدین اور رضا مصفی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سب کا روایات کے مطابق پھر آخری دفعہ آخر پہ پھر ہم جائے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ممنین تک شیئر کریں تاکہ سواب میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں اللہ امہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد